دوستو نمشکار آداب سچری اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش تو اس بار نشانے پر ہیں لخنو وشوی دیالے کے ایسوسییٹ پروفیسر روی کانت پروفیسر روی کانت نہ صرف پرتیبھاشالی پروفیسر ہیں ادھیاپک ہیں بلکہ وہ سامادی کارتھیک ویشیوں پر راستی اور پرادیشک ستر کے جو چینلز ہیں سماچار مادیم ہیں ٹیلی ویزن کے اس کے علاوہ یو ٹیوب چینل ہیں چاہے وہ دلی سے سنچالی تھوں لخنو سے پٹنا سے یا بھوپال سے سب پر وہ شرکت کرتے ہیں حصہ داری کرتے ہیں اور بہت سنجیدہ ڈھنگ سے اپنی باتیں رکھتے ہیں ان کا قصور ایک ہی ہے کہ وہ سمبیدھان اور سمبیدھانک لوگ تنتر کے پکشدھر ہیں سامپردائکتہ پر وہ کوئی مروبت نہیں کرتے سامپردائک راجنیت اور جہریلی راجنیت پر وہ اکثر ایسی ٹپڑیاں کرتے ہیں جو اس دھارہ کے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں یہی کارن ہے کہ ستہ دھاری دل اور اس سے جو جڑے آنشنگ سنگٹھن ہیں ان کے بہت سارے لوگ روی کانت پر اکثر کوپ جاہر کرتے رہتے ہیں کرود جاہر کرتے رہتے ہیں گصہ جاہر کرتے رہے ہیں لیکن روی کانت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا ہو جائے گا کیونکہ جس طرح کے وہ ایک سمبانت اور سنجیدہ پروفیسر ہیں اس میں اس طرح کی گھٹنا لخنو بشویدیالے کے کیمپس میں ہونا شاید انہوں نے نہیں سوچا لیکن منگلوار کو ان کے ورد باقایدہ گھوشت کر کے اکھل بھارتی ودیارتی پریشت جو راستی سوہم سیوک سنگ کا چھاتر سنگٹن ہے جو بھارتی جنتا پارٹی سے بھی سمبد ہے بھارتی جنتا پارٹی کے انیک نیتہ اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے کارکرتہ رہ چکے ہیں تو اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے کارکرتاؤں نے لخنو بشویدیالے کے ہندی ویبھاگ کے سامنے اور پھر پراکٹر آفیس کے سامنے روی کانت کے خلاف جبردست پردرشن کیا ان کو شاریڑک روپ سے ان پر حملہ کرنی کی کوشش کی گئی جیسا کی انہوں نے سویم کہا ہے یہ میں اپنی اور سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے سویم کہا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے اس میں یہاں بھی کہا ہے جو بہت چنتا جنک بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ میں ایک ایسا پروفیسر ہوں جو سویم دلیچ سماج سے آتا ہوں اس لیے بہت سارے ہمارے وشویدیالے کے لوگ خاص کا ٹیچنگ کمیونٹی کے فیکویلٹی میں ہمارے ارشیہ اور دویش رکھتے ہیں مجھ سے اور یہ جو ان کی ہیٹریڈ ہے راج نتیک اور ساماجی کارونوں سے وہ ابھی اس پورے پرکرن میں کہنے کہیں ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کہنے کہیں اس گھٹنا میں جو چھاتر لوگ ہیں سنگٹھن وشیس کے ان کو اکسانے اور ان کو پروتساہیت کرنے میں کہنے کہیں ان کا یوگدان ہے یہ بات میں کوٹ کر رہا ہوں روی کانت کے اس بیان سے جو انڈیا ایکسپریس نے چھاپا ہے اور یہی نہیں روی کانت نے جو لخنو کے ایک ستھانیے تھانے میں جو اپنی ارجی دی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس میں بھی انہوں نے جن چھاتروں کا نام دیا ہے درج کیا ہے نام جات انہوں نے لکھا ہے وہ بتایا ہے کہ کیسے ان پر پروکٹر آفیس سے لے کر ویبھاگ میں ہر جگہ ان پر ایک ہنسک ڈھنگ سے بہت ہی وائلنٹ پوششرز کے ساتھ اکرام ایک ایک مدرہ کے ساتھ ان کے خلاف نارے باجی کی گئی اور اگر وہ سامنے ہوتے تو نوزانے ان کے ساتھ کیا ہو جاتا حلقی ویشویدیالے کے جو پروکٹر آفیس کے لوگ ہیں اور جو پروکٹا ہیں ویشویدیالے کے درگیش سرباستو جی ان کا جو بیان ہے میڈیا میں وہ یہ ہے کہ ویشویدیالے کا پرشاسن اس ماملے کو گمبھیرتا پروک لے رہا ہے اور ہم اس پر اچھت کاروائی کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کی اس طرح کی ہنسک گھٹنا ویشویدیالے کمپس میں نہیں ہوئی ہے اور ہاں یہ انہوں نے مانا کی چھاتروں نے پردرشن کیا اور اس پورے میٹر کو ویشویدیالے پرشاسن نے گمبھیرتا پروکٹ لیا ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے اب اس بیس میں میں نے روی کانت سے بھی بات کی اور لکھنو کے انیک جو لوگ ہیں کنسرنڈ لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بات کی روی کانت نے سویم کہا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کیونکہ اس پورے معاملے کا جڑ کیا ہے شروعات کہاں سے ہوتی ہے شروعات ہوتی ہے کہ ایک یوٹیوب چینل پر ستھے ہندی یوٹیوب چینل پر ایک ڈیبیٹ میں جس میں کئی وقتہ تھے اس میں روی کانت بھی آمنتری تھے اور روی کانت سے جب پوچھا گیا گیانواپی اور کاشی ویشونات مندر جو بہت پویتر مندر ہے مانا جاتا ہے ہندو مطاو لمبیوں کا تو اس پوری ڈیبیٹ میں جو یہ مسجد مندر کا بیواد ہے اس پر کوئی بات ہو رہی تھی اس وقت اینکر نے جب ان سے پوچھا اس پورے پرکرن کے بارے میں تو انہوں نے پٹا بھی سیتا رمیہ جو کانگریس کے بہت بڑے نیتا تھے اور کانگریس کے ہی نہیں وہ سوادھنطہ آندولن کے بہت بڑے نیتا تھے اور دوستو سب جانتے ہیں کہ پٹا بھی سیتا رمیہ نے کانگریس کے پریسیڈنٹ کے لیے چناؤ جب لڑا تو نیتا جی شباس چندربوس بھی کینڈریٹ تھے اور وہ جیت گئے تھے تو مہاتمہ گاندی نے اتنا پیار کرتے تھے یا اتنا ان کو اچھا ان کو بھروسہ تھا پٹا بھی سیتا رمیہ میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پٹا بھی سیتا رمیہ کی ہار ان کی ہار ہے تو نیتا جی اسے بہت آتھ ہوئے تھے تو اتنے بڑے نیتا اتنے قدعور نیتا جن کے بارے میں مہاتمہ گاندی کی اپینین بھی بہت شاندار تھی بہت اچھی تھی ان پٹا بھی سیتا رمیہ کی کتاب کے ایک حصے کو کوٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر پروفیسر روی کانت نے اس یوٹیوب چینل کی ڈیبیٹ میں یہ بات رکھی کہ ان کا اس مندر کے بارے میں ایک انہوں نے ایک کہانی کہی ہے اب یہ کہانی صحیح ہے غلط ہے کالپنیک ہے یا کیا ہے یا کیول ایک پرچلیت ایک یہ گلپ ہے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ کہانی ہے جو ان کی کتاب میں ملتی ہے اس مندر کے بارے میں اور یہ انہوں نے کہہ دی وہ کہانی بہت ہی سنشیپ ڈنگ سنشیپ میں اس پر بابیلا مچ گیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی ارے بھائی پٹہ بھی سی درمیہ لکھ کر اگر گئے ہیں کتاب میں جیسا کہ روی کانت نے دعویٰ کیا ہے اور روی کانت نے مہج اس کو ادرت کیا ہے تو اس میں کون سا ایسا بابیلا ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ دھارمک بھاونہ کو ٹھےس پہنچا رہے ہیں ارے بھائی کیا دھارمک بھاونہ آپ کی ٹھےس پہنچ گئی کون سی دھارمک بھاونہ کو ٹھےس انہوں نے پہنچا دی کیا اس کا مطلب کی جو لوگ دھارم میں یقین نہیں کرتے جو لوگ ناستک ہیں یا جو لوگ دھارم کا دوسرا کسی اور دھارم کو مانتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو کیا وہ دھارمک بھاونہ کو ٹھےس پہنچانے والی بات کر رہے ہیں تب تو اس دیش میں ہر ویکتی کی دھارمک بھاونہ کو ٹھےس پہنچے گی کبیر دادو ہو جائیں گے رہی داس ہو جائیں گے اب تمام ان سنتوں نے کہا کہ عشور تو جنجن میں ہے کنکن میں ہے یعنی ایک ایک دھول میں ہے ایک ایک پدارت میں ہے ایک ایک پودے میں ہے ایک ایک جیو میں ہے وہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کو کیوں پوجیں کبیر تو ساپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مندر کیوں جائیں ایک سنت کبھی کہتا ہے کہ من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا تو یہ بات جو آج بار بار سماج میں پرچاری کی جا رہی ہے کہ دھارمک بھاونا کو ٹھےس پہنچ جائے گی ارے بھائی دھارمک بھاونا کو اگر واقعی ٹھےس پہنچانا کوئی پہنچاتا ہے تو اس دیش میں سب سے ادھک تو وہی لوگ پہنچاتے ہیں وہی لوگ جو آج روکانت پر حملے کر رہے ہیں یا ان کو نشانہ سادھ رہے ہیں اس دیش میں جو اس طرح کے ہندوتووادی سنگٹن ہیں انہوں نے جس طرح کا محول بنایا ہے اسے پوری دنیا میں بھارت کی چھوی بگڑی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی کانگریس دوارہ گٹھت ایک اردھ نیایک نکائے ہے اس نے بھارت میں دھارمک سوتنترتا کے ماملے میں جس طرح کا بیوہار ہو رہا ہے جو اس تھیتیاں بھارت میں ہیں اس پر چنتا جاہر کی ہے اور اس نے اپنی ریپورٹ میں جو بائیڈن پرشاسن کو بھیجی گئی ہے ایسی ریپورٹ پچھلے سال بھی بھیجی گئی تھی اس پر بائیڈن سرکار نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا کیونکہ بھارت اور امریکہ کے بیعاپاری کرشتوں کو پرحابیت نہ کیا جائے یہ سمبوتہ دیماغ میں رہا ہوگا اب بائیڈن سرکار کو بائیڈن پرشاسن کو پھر سے انہوں نے ریپورٹ بھیجی ہے کی بھارت ان دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جو ہاں پر دھارمک سوتنترتا کو باجت کیا جا رہا ہے اور مائناٹی کومیٹی کے اور دوسرے اور جو سماج ہیں ان کو کافی ان کی بھاونہوں کو آت کیا جا رہا ہے لوگوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس طرح کی بات اس ریپورٹ میں کہی گئی ہے اس دیش میں جو یہ دکشنپنتی دھارہ ہے یہ جو ہندوطوادی دھارہ ہے جو اپنے کو ایک دھرم بیسے سے جوڑتی ہے جبکہ بلکل ایسا نہیں ہے کسی بھی دھرم کو کسی ایک راجنیتک دھارہ سے نہیں جوڑا جانا چاہیے اگر دھرم کے راجنیتک منصوبے کو لے کر یا راجنیت کے دھرمک منصوبے کو لے کر اب بحث کی جائے تب بات سمجھے آ جائے گی کہ کس طرح ایک خاص پولٹیکل پارٹی نے ایک دھرم بشیس کو اپرپرییٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو بہت خاترناک ہے لیکن آپ دیکھئے اگر نفرت بھی بھاجن ویدویش پیدا کرنے کی بات اگر اسے دیکھا جائے بھارت میں تو حال کے کچھ ورشوں میں اس دھارہ کے لوگوں نے جتنی نفرت جتنی دھارمک ویدویش کی بھاونہ پھیلائی ہے جتنا ٹھےس پہنچائی ہے لوگوں کو اس کا کوئی حساب نہیں ہے گورنر سے لے کر ان کا ایک کارکرتہ ایک منتری سے لے کر ویدھایت ہر پردیش میں نوجانک کتنے آپ کو مل جائیں گے آپ بھولے نہیں ہوں گے میں گھالے کے ایک راجیپال ہوا کرتے تھے تتھاگت رائے تتھاگت رائے کو میڈیا میں مین سٹیم میڈیا کے لوگ بھی ٹاکسک ٹویٹر گورنر کہا کرتے تھے یعنی اس طرح کا وہ ٹویٹ کیا کرتے تھے جو کسی گورنر جو ایک سنبیدھانک سنسطہ ہے اس سے کلپنا نہیں کی جا سکتی تھی اپیکشہ نہیں کی جا سکتی تھی کیا کیا وہ مائنٹی کمیٹی کے لوگوں کے بارے میں ڈیفرنٹ سماجوں کے بارے میں راجنیتی کے بارے میں بپکشیوں کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے گورنر ہوتے ہوئے بھی لیکن کین سرکار سے نہ جانے کتنی بار دخواست کی گئی بپکشیوں دوارہ کیونکو اس پت سے ہٹایا جائے لیکن نہیں ہٹایا گیا ابھی حال میں بیہار کے ایک ویدھائک نے مائنٹی کمیٹی کے لوگوں کے بارے میں کیا کہا مدھے پردیش کے ایک منطری نے خارگون کا پرکرن آپ کو یاد ہوگا اسی پرکرن کے دوران کیا کہا انہوں نے لوگوں کے گھروں کو نستنابوت کرنے کے بارے میں بات کہی کہ جہاں سے پتھر آئیں گے ان کو نستنابوت کر دیا جائے گا ارے جہاں سے پتھر اگر کوئی چلاتا ہے تو اس کے لئے قانون ہے ان لوگوں کو یا ان گھروں کو نستنابوت کرنے کا قانون اپنے بھارت میں نہیں ہے نہ تو IPC میں ہے نہ CRPC میں ہے لیکن یہ باتیں کہی جاتی رہی ہیں آندھ کے ایک ویتھائک نے کیا کہا تھا بھارتی جنتا پارٹی کے ابھی کچھ ہی دن پہلے اور وہ پتہ دیکاری بڑے پتہ دیکاری رہے ہیں آندھ پردیش میں تو یہ تمام لوگ جس طرح سے ایک زہریلا بیان دیتے رہے ہیں اور اپنے زہریلے بیانوں کے لئے یہ کافی شرچیت ہوتے رہے ہیں کافی ککھیات ہوتے رہے ہیں اور ان کی چرچا اور ان کی جو ککھیاتی ہے اسی آدھار پر یہ پرموشن پاتے رہے ہیں راجنیت میں تو راجنیت میں ان کا جو پرموشن ہے وہ ان کے اس طرح کے نفرت اور بیبھیت پھیلانے والے بیانوں کے کارن ہے تو جو راجنیت اس طرح کے لوگ کرتے رہے ہیں جس طرح کی ان کی راجنیتی ہے وہاں لوگ اگر پروفیسر روی کانت جیسے ایک سنجیدہ شالین سمجھدار پروفیسر پر اس طرح کا اگر آروپ لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا مقصد صرف یہ ہے دو مقصد ہیں دوستو پہلا مقصد یہ ہے کہ روی کانت جیسے ورشت لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اور ان کو ایک طرح سے مکھر ہو کر بات رکھنے سے روکنا تاکہ وہ بولیں نہ وہ خاموش ہو جائیں وہ انجائے کا بھی روض نہ کریں وہ نفرت کا بھی روض نہ کریں وہ سامپردائیتہ کا بھی روض نہ کریں اور دوسرا یہ کی ان کے جریعے یعنی ان کو نشانے پر لینے کے لینے کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے جریعے ان کے جو جونئرز ہیں چاہے وہ چھاتر ہو یا سکھشک ہو چاہے وہ لخنو میں ہو یا ان سے کم عمر کے لوگ جو پورے دیش میں پھیلے ہوئے ہیں اور جو بھارت کے سمجھدانی لوگتنطر کے پکشدار ہیں جو سمجھدانکتہ کے پکشدار ہیں ان کو بھی سبق ایک دینا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو وہی ہوگا جو روی کانت کے ساتھ ہم نے کیا روی کانت پر یہ لوگ کیا ڈیمانڈ کرنا ہے ان کو نوکری سے نکالا جائے برخواست کیا جائے ارے بھائی کس بات کی برخواست کی کیا بھارت کے سمجھدان میں بولنے کیا جاتی نہیں ہے کیا اس کو چھین لیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے کیوں نوکری سے نکالا جائے گا ایک پروفیسر کو صرف اس لیے کی وہ پٹا بھی سی طرح کی کسی کتاب میں درج کسی کہانی کو دھرد کر رہا ہے اور دوسری بات کہ آپ ایک ایک بہت ہی تیزک نارے باجی لگا رہے ہیں کیمپس میں آ کر ایک پروفیسر کے خلاف آپ اسے دھمکی دے رہے ہیں تو یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ دوستو ڈرانے کے لیے پورے سماج کے ان لوگوں کی ان لوگوں کو جو واقعی ابھی بھی بے خوف ہو کر اپنی بات کو رکھ رہے ہیں جو سامپردائکتہ سے نیرنگ کشتہ سے سمبیدھان کو مٹیامیٹ کرنے پر آبادہ شکتیوں کے خلاف جو بولنے کا ساحس کر پا رہے ہیں جن کی سنکھیا ہو سکتا ہے کم ہو لیکن ایسے لوگ ہیں تو ان کی کوشش بس یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے نشانے پر لیا جائے اور ایک طرح سے اپنا ایزنڈا ایک طرفہ چلایا جائے نفرت کا پھوہارہ جن کے پاس ہے جن کے پاس نفرت کا نالا پر نالا بہاتے ہیں جو لوگ جو لوگ اس طرح سے سماج کو بانٹتے ہیں کہ ہمیشہ ہندو مسلم کے آدھار پر سیاست کرتے ہیں وہ لوگ ایک پروفیسر کو کہتے ہیں کہ وہ دھارمک روپ سے ٹھیس پہنچا رہے ہیں ان کی بھاؤنا کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سماج کو کیونکہ ہم سرکاروں سے تو نہیں یہ اپکشا کر سکتے کہ وہ اس بارے میں نیائی فیصلہ کریں گی اس بارے میں ویدی سمت فیصلہ کریں گی جہاں منطری ہی کہا رہے ہیں کہ گھروں کو نستنابوت کر دیا جائے گا وہاں پر آپ کسی سرکار سے کیسے ہی اپکشا کریں گے کہ وہ نیائی کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سماج کو سوچنا پڑے گا لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم نیائی کے لیے کیا کریں اور دوستو ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر روی کانت ہیں روی کانت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نیوز کلک کے درشکوں کے لیے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس گھٹنا کے بارے میں آپ نے سویم اخواروں میں اور انہیں جگہوں پر ایک بیان دیا ہے کہ کیمپس میں کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو آپ سے ناراض ہیں چھرتی ہیں آپ نے اس بات کا بھی حوالہ دیا ہے کہ آپ کے دلت ہونے کے کارن بھی ایک اس طرح کی بھاونہ ہے ان لوگوں کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں کیا وہ آپ فیکویلٹی یعنی آپ کے آپ کے ٹیسنگ کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں دیکھیں جو بات میں نے کہی تھی اس ڈیویٹ میں وہ نشیط طور پر میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا پٹہ بھی سیترہ میا کے اور اس میں میرا اپنا کوئی اپنیون نہیں تھا ساتھ ساتھ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جسے کسی بھی دھرم کے پرتی کوئی دویش ہو یا بھاونہیں اس سے آہت ہوتی ہو وہ ایک کہانی تھی جس کو میں نے اجزت کیا باؤزود اس کے اس ویڈیو کے آدھے وقت کو آدھا کاٹ کر کے ٹویٹر پر فیس بک پر اور دوسرے گروپ پر اس کو ہنسا سے پریریت کر کے دربہونہ سے پریریت کر کے اسے پرستط کیا گیا اور اسی کا پرنام یہ ہوا کہ بشویدیلے کیمپس میں چونکہ وہی لوگ سکریت ہے بی بی پی کے لوگ تھے اور باہر سے لوگ آئے تھے یہ بشویدیلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو باہر کے تتو ہیں وہ بشویدیلے پر پیش نہ کریں لیکن وہ کیسے آئے ہیں یہ میری سمجھ سے پرے ہے تو اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بشویدیلے کی بھیتر کی راج نیتی ہے لیکن یہ ضرور سندح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے اندر گالی گالوز کی مجھے کچھ لوگوں نے چاہتی گت ٹپنیا بھی کی تو یہ گھٹنا کرم تھوڑا سا دکھاتا ہے کہ کیسے یہ ہو رہا تھا میں خود بھی اس کو لے کر سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور دوسری بات جو رویقانت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس گھٹنا کو لے کر منگل وار کی گھٹنا کو لے کر آپ نے پولیس میں لکھنو کی جو پولیس ہے وہاں پر آپ نے گیا پن دیا ہے آپ نے دوسرے اور عدھکاریوں کو بھی پورے گھٹنا کا ایک طرح سے وستار سے ورنن کرتے ہوئے پریپتر دیا ہے اب تک آپ نے جو پریپتر دیا ہے اس میں ہماری جو جانکاری ہے کئی لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے جو آپ پر اٹیک کے ارادے سے جیسا کہ آپ کہتے ہیں آئے تھے اور بہت ہی جو ان کی مدرہ تھی وہ بہت آکرامک تھی تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے کیا ان کے پروٹیکشن کے لیے آپ کی سورکشا کے لیے پولیس کی طرف سے اور جو اس طرح کے لوگ جو آپ کے خلاف اویان چلا رہے ہیں ان کے ورد کوئی کاروائی پولیس نے اشیور کی ہے آپ کو کیا آپ تک دیولپمنٹ کیا ہے جب معاملہ ختم ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ گھر جائیے میں اس کے لیے خید بھی بیکٹ کیا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے حالانکہ اس میں کچھ بھی ایسا میں نے غلط نہیں کہا ہے لیکن باوضود اس کے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں خید بیکٹ کرتا ہوں پھر یہ ہوا کہ ماملہ چلی رفعہ دفعہ ہو گیا پھر میری جو جانکری میں آیا کہ ویدیار تھی وہاں پر بیٹھ گئے انہوں نے ہردنگ کی اور اس کے بعد میرے خلاف ایف آی آر بھی درج کی لیکن جب میں نے تحریر دی ہے تو اس پہ ابھی تک کوئی ایف آر ایف آی آر نہیں ہوئی ہے پروفیسر روی کانت بہت بہت پولٹیکل پارٹی ایک ایک ویچار دھارہ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں صرف کیا اسی ایک ویچار کے لوگوں کی ویچاروں کو ہی سنا جانا چاہیے کیا دوسرے لوگوں کو اپنے ویچار وقت کرنے کا ادھکار بلکل ختم کر دیا جانا چاہیے کسی بھی وشہ پر کیا الگ ویچاروں کو کہے جانے کا وقت کرنے کا ادھکار ڈیموکرسی سے بلکل گائب کر دیا جانا چاہیے پھر ڈیموکرسی کا کیا مطلب ہوگا اصل سوال یہی ہے اس دیش میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ان کی سنی جائے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے وہ غلط کہہ رہے ہوں تو بھی وہ بلکل سنبیدھان کے الٹ کر رہے ہوں تو بھی انہی کی بات مانی جائے یہ کتنی خطرناک سوچ ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ساری باتیں ہم نے رکھی ہیں آپ تیہ کیجئے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انتتہ سماج کو تیہ کرنا ہے اپنے دیش کی دشا اور دشا کے بارے میں نمشکار آداب ستھریا گا